ہلو ایم ویلکم گائیز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو کے اندر میں ڈیائر کرنے والا ہوں شہباز گل ورسز مریم نواز انہوں نے کبھی کچھ کہا ہوگا یا پھر کچھ کیا ہوگا یا پھر کچھ بولا ہوگا اس کے اوپر ایک تقڑا جواب شہباز گل نے ابھی ابھی لیٹسٹ ویڈیو میں دیا ہے آج 5 اکٹوبر کی شاید کسی کانفرنس میں دیا ہے انہوں نے ایک تین ایس تار دی ویڈیو ناؤ مجھے پتا ہے کہ تم خواتین کی کتنی عزت کرتے ہو تم تو خواتین کے عزت کے معاملے میں بات کرنے کے بھی قابل نہیں یا خاتون صرف وہی ہے جو بری گالا میں چھپکے بیٹھی ہوئی وہ ہیروں کی انگوٹیاں لے کر بھی آج ہیروں کے سیٹ لے کر بھی آج اپنے گھر کے کمٹ میں میں تو 6 سال سے سڑکوں پہ ہوں خاتون کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے اب مسئلہ یہ ہے ہوا کیا تھا ان کے والد کا احترام ضروری ہے مریم باجی کا احترام ضروری ہے لیکن ہماری ماں کا احترام ضروری نہیں ہے گشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے کسی کی بی بی نہیں ہے اس ملک کی بیٹی نہیں ہے ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا اپنے بارے میں آنا ہے مریم باجی سے کوئی سی نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عورت کارڈ ہمیشہ آپ کے لئے ہے یہ یہودی کارڈ ہمیشہ آپ کے لئے ہے یہ کادیانی کارڈ ہمیشہ آپ کے لئے ہے یہ لوگوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہونا کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے پھر آڈیوز آئیں آپ نے دیکھا ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے میں میں مریم بی بی سے یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے ہم بڑا احترام رکھنا چاہیے لیکن جس طرح کی باتیں صحافیوں کے بارے میں آڈیوز میں مریم بی بی کیا ہی ہماری عورتیں یہ باتیں میری کرتی ہیں پھر آڈیوز میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے دماد کے لیے سفارش کر کے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ہماری حکومت میں امپورٹ تب تک ہوا جب تک کشمیر کو ایک زندہ لاش بنانے کی ناکام کوشش میں ہندوستان نے جب تک اسے بڑی جیل نہیں بنایا تھا تو اسے کل امپورٹ جائز نہیں سب نے مگوایا ہوگا آپ کے دماد میں بھی مگوایا جب انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا اور وہ آپ ہی کھول کے گئے ہوئے تھے وہ امپورٹ ہم نے نہیں کھولی تھی جب کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا گیا تو ہم نے بند کر دیا اب آپ اپنے چچا سے کرپشن کے تھو وہ ایک پلانٹ مگوانا چاہتی ہیں اور سب نے آڈیو سن لی اور باہر آپ سفید جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کے چچا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے کوئی سفارش نہیں باہر آپ کہتی ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور میں کسی ایسے فیصلے کو انڈورز نہیں کرتے ہیں آپ اپنے چند لوگوں سے ٹویٹ کراتی ہیں اور ان کے اوپر آپ خود سے ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں اور آپ کی آڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ بڑھا دیں قیمت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سو مریم با جی ویسے تو مردوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے با جی لیکن کیونکہ عورتوں کا یہاں احترام زیادہ ہے تو عورتوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس طریقے سے کھلم کھلا جھوٹ اور توفان نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا احترام کیا جا سکتے ہیں اب آپ کا اصل گھر لندن میں آپ کہتی تھی آپ کو یہی پاسپورٹ ٹری میں رکھ کے دیا جائے گا تو آپ واپس پہنک دیں گے ابھی آپ نے بہت ہیلو حجت کر کے عدالت سے اپنا پاسپورٹ لیا لیا ہے ابھی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ایک چوری کا این ار او لیا جو قوانین چینج ہوئے میں نے اس کے تحت فائدہ نہیں لیا میں نے میرٹ پہ لیا اس کا مطلب باقی تمام کو فیصلہ میرٹ کے خلاف ہو رہا ہے اب تو یہ مریم بی پی نے خود کہہ دیا اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیاب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے اس میں مریم بی پی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے تو یہ تو آپ انہوں نے خود مان لیا اب آپ کا اصل گھر لندن میں جہاں لندن دو گیا پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں آپ کے بچے لندن میں آپ کے ابا لندن میں آپ کے ابا کے بچے لندن میں آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں آپ کی سرجری لندن میں آپ کا سارا پیسہ لندن میں لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے اور اگر کوئی پولیس والا وہ حسن تھا ہمارا ایک بھائی سیال گوٹ میں جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیال گوٹ کے اندر ہمارے ورکرز میں تشدت کیا آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کل پر سو حلیم عادل شیخ صاحب نے ہمارے بڑے عام لیڈر ہیں سندھ سے انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو رانہ سناولہ صاحب کی تھی جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا میں اس پر پہلے ٹویٹ کرنے لگا پھر میں نے کہا وہ اور بڑے کا ٹویٹ میں نے نہیں کیا یعنی جب مجھے حلیم عادل ملے میں میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پر اور یہ میری پہلے دن مزفرگاڑ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا میری اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آئی سے چھ مینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی میری بچھلے ویلوگ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا یہ بھی عورت ہیں بلکہ نانی اور دادی ہیں آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے یہ رشتہ آپ کو کہیں اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ آئید ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تذہیق کرتے آئے ہیں یہ کلچر آپ کے خاندان میں دیا ہوا ہے کوئی بات نہیں صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یوٹرن لینا چاہیے ری تھنک کرنا چاہیے آپ کو اور جو آپ گشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی کلسن نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زیدہ کی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں جب وہ اس جہان سے چلی گئی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں لیکن کوشش کیجئے اگر آپ نے واقعی عورت کا اٹھ کھیلنا ہے تو دو کام کیجئے اپنی فیملی میں سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کوشش سے سب ہوتا ہے جنید انگر لڑکا ہے کس کے بارے میں کبھی سویمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں باتھروم میں کیمرا لگایا ہوا تھا کبھی کہتے ہیں بیڈروم میں کیمرا لگایا ہوا تھا کس کے؟ تو وہ بھی ڈیلے ہیں سدین سلسلے میں تو آپ آخری امید جنید رہ گیا ہے ڈیلے ہیں اس سلسلے میں آپ جنید کی تربیت کریں وہ بہی ہیں پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسی پولو گراؤنڈ کی سائٹ پر بٹھا کے ساتھ جائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا تم نے یہاں یوٹر لینا اور اس کام کو توڑنا ہے اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام کرنا ہے اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں مسیح ہیں ڈاکٹر ہیں یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے عورتیں سب کی عورتیں ہیں اور ان کا احترام کرنا ہے آپ پہ ذمہ داری ہے کیونکہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی ہم اس میں وکٹم ہیں اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے دکشائی خاندان سے ہے آپ کے بعد تو ولی حید آپ اس ملکہ اسی کو بنانا چاہیں گے تو جب اس میڈل کلاس غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کی اوپر وہ کرپشن نہ کریں تاکہ ان پر مقدمات نہ بنیں تاکہ عورتوں کا آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوگی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں جس نے گرفتار کیا جو اس قائم کی حکومت ہوگی کیا ان کے لئے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام بہت مشکل ہوتی ہے میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں تو اس لئے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں آخری بات یہ کہتے ہیں کہ دیفیک کچھ اور ویڈیوز باجی نے بنوای ہوئی ہیں باجی کا لندن جانے کا پلان ہی یہ ہے اب باجی نے وہ ڈیفیک ویڈیوز ریلیز کرنی ہے وہ بنیادی طور پر خواہش فلمیں ہیں جن میں لوگوں کے چہرے چینج کیے گئے ہیں اور آپ سب کو پتا اب آپ کو ٹک ٹاک پر دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے وہ ویڈیوز اب اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ریلیز کرنی ہیں یہ سائفر کھیلا گیا پہلے مریم صاحبہ کے رہائی کو ہٹانے کے لیے اس کو لایا گیا اب ویڈیوز آئیں گی اب پتا چلا تھوڑا کی مسئلہ کیا تھا عورت کارڈ کھیلا اس کے بنیاد پر پولیٹکس کھیلنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا جواب انہوں نے بہت تکڑا دیا ہے کہ ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں مطلب آپ کے گھروں کی لیڈیز کی عورتوں کی ہم ریسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے ہو یہ کیا چیز ہے یہ لندن میں ہے سب کچھ بیان دینے پر تو کچھ بھی نہیں وہاں پر جائیں گی ہس بینڈ سے بھی امید نہیں ہے آپ سے بھی امید نہیں ہے لیکن کم سے کم اتنا کرنا کہ اس کو یہ بولنا کہ عورتوں کے اوپر پولیٹکس نہ کھیلیں عورتوں کا نام لے کر پولیٹکس نہ کھیلیں کیا ویڈیوز کونسی ویڈیوز جو ہے وہ یہ ریلیس کرنے والی ہیں اللہ ہاں ایڈیٹنگ تو ہو جاتی ہے اور ابھی تک ایڈیٹنگ والی چیزیں جو سامنے آئی ہیں شہواز گلکی بھی تو ایڈیٹنگ کر دی تھی ان کے عرسٹ کی ٹائم پر کہ سلامت ہے پڑھائی کر رہا ہے کچھ پڑھ رہا ہے فائل پڑھ رہا ہے اپنی وہ ایڈیٹنگ دیکھ جاتی ہے کہ نقلی ہے اگرہ سٹیک ایک دم فوکسڈ جو جواب ہوتے ہیں ویسے کچھ جواب ملے اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے سبسکرائب کر لو چینل کو بائی بائی ٹیک کیئر سائننگ آف